اسلام علیکم guys welcome to my channel world of machine تو دوستو کیسے آپ سب امید کرتا ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے تو دوستو میرا نام نوید اور آج میں حاضر ہوں میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تو دوستو آج کی ویڈیو ایک ویلڈنگ مشین کے بارے میں آج میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹی منی ویلڈنگ مشین کا ریوی شیئر کرنے والا ہوں جو کہ ایک نیا مانڈل آیا ہمارے پاس تو دوستو آج میں اس کا ریوی شیئر کروں گا تو جو لوگ میرے چینل پر نئی ہو ہیں اسلام علیکم guys welcome to my channel world of machine تو دوستو کیسے آپ سب امید کرتا ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے تو دوستو میرا نام نوید اور آج میں حاضر ہوں میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تو دوستو آج کی ویڈیو ایک ویلڈنگ مشین کے بارے میں آج میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹے ویلڈنگ مشین کا ریوی شیئر کرنے والا ہوں جسے منی ویلڈنگ بھی بولتے ہیں تو یہ ایک بہت چھوٹی ویلڈنگ مشین ہے جو کہ ہمارے پاس ایک نیا موڈل آیا ہے تو جو لوگ میرے چینل پر نئی ہو ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آرگم کو پریسٹ کر لیں دعا کہ آپ کو آنے والی اور بھی ویڈیو سمجھتی رہیں تو چلے شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو تو دوستو یہ ایک بہت چھوٹی ویلڈنگ مشین ہے اس سے چھوٹی ویلڈنگ مشین نہ بنی ہے نہ بنے گی ہے بہت چھوٹی ویلڈنگ مشین ہے سب سے چھوڑا سائز یہ ہوتا ہے ویلڈنگ مشین کا تو یہ ایم ایم میں ہے اس کا موڈل نمبر ایم ایم میں انورٹر ویلڈنگ مشین ہے اوپر اس کا یہ ڈبے کی پیکنگ ہے ہائی پر فورمانس انورٹر ٹکنالوجی ہے ٹھیک ہو گیا دوستو اس کی یہ جو تنیاں یہ اتار لیتے ہیں تاکہ آپ کو ذرا پھڑنے میں آسانی ہو جائے گی اچھا جی ٹھیک ہو گیا دوستو یہ کمپلیٹ ڈیزائن ہے لائٹ ویٹ ہے اس یوڈ فار ایم ایم میں یعنی ای ای آر سی ویلڈنگ اس کے بعد دوستو ایزی ٹوپ اوپریٹ ہے اس کے بعد ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد یہ ہمیں کی سائٹ پر کیا ملتا جی یہ اس کا لکھا ہوا ہے ون پیس ہے نیٹ ویٹ وگرہ اس کا لکھا ہوا ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے دوستو یہ اس کا موڈل میں لکھا ہے بلیک کلر میں ہے زیڈ ڈیک سیون دوستو امپیر یہ دوستو امپیر کی مشین ہے ٹھیک ہے دوستو تو یہ گھر کے استعمال کے لئے یا کبھی کبار جو ہوتا چھوٹا موٹا کام کرنے کے لئے یا جو الیکٹریشن ہوتے ہیں اکثر الیکٹریشن کو بھی ضرورت کر جاتی ہے کبھی کبار ویلڈنگ کرنے کے لئے تو یہ ان کے لئے چھوٹی مینی مشینہ یہ آپ کے ایزی بیگ میں بھی آ جاتی ہے تو یہ میں آپ کو بھی کھول کے اس کا ریزیلٹ بھی چیک کرواتا ہوں بلکہ آپ کو چلا کر بھی چیک کرواؤں گا دوستو تو اس کو کھول لیتے ہیں جو مشین کو اس سے پہلے بھی میں کافی مینی ویلڈنگ شینز کا ریویو شیئر کر چکا ہوں اگر وہ کسی نے نہیں دیکھی تو ویڈیو جا کے دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پر موجود ہے لنک میں ہے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا اس کے تو یہ ایک نیا موڈل جو کی آیا تھا تو یہ ہم کھول لیتے ہیں اس کو ٹھیک ہے دوستو تو جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری مشین ہے اس کے سب سے پہلے ہمیں اس کی یہ مینویل بک ملے گی انسٹرکشن بک جو بھی ہے اس کا اس کے بعد اس کے ساتھ ہمیں دوستو کیا دیکھنے کو ملتا ہے اس کے ساتھ ہمیں یہ ارتھ والی لیڈ ہے ساتھ اس کے دوستو یہ ہولڈر والی لیڈ ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد دوستو یہ ہماری چھوٹی سی مینی مشین ہے تو یہ دبے کو ہم سائٹ پہ کر دیتے ہیں یہ شاپر مشین سے اتار لیتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ اس سے چھوٹا سائز نہیں ہوگا دوستو یہ بہت ہی چھوٹا سائز ہے مینی بریج کمپنی کی ویلڈنگ شین ہے چھوٹی تھی جپان نینو ٹکنولوجی یہ جپان ٹکنولوجی ہے ٹھیک ہے بریج جپان ٹکنولوجی نینو ٹکنولوجی تو زیٹ ڈیک سیون دوستو کمپیر کی اس کا فرنٹ ڈسپلی آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ اس کا میٹر ہے ڈیجیٹل میٹر ہے اس کا تو یہ ہمارا ویریبل ہے یعنی کہ کرنٹ کو تیز کرنے کے لیے عام لیڈے لگیں گی پلاس ور مائنس میں ٹھیک ہے دوستو یہ ہماری اس کا جو وزن ہے تقریبا ایک کلو ہوگا اس مشین کا وزن ہے ایک ڈیر کلو ہوگا تو یہ بریج کمپنی کی مشین ہے یہ اس کی بیک سائیڈ ہے پیچھے فیان لگا ہوا ہے یہ آن آف بٹن ہے اس کا بہت ہی لائٹ ویٹ ہے یہ عام چھوٹے سے بیگ میں آسکتی ہے آپ کے الیکٹریشن کے بیگ میں آسکتی ہے اکثر ڈیمانڈ آتی ہے کہ ہمیں بہت ہی چھوٹی سی ویلڈنگ پشن جائی ہے جو بیگ کے اندر آ جائے تو یہ ایک نیا موڈل بریج کمپنی کا ہے بلیک کلر میں بہت زبردست چیز ہے کوالٹی میں بھی اچھی ہے اور یہ بارہ نمبر اور چودہ نمبر آٹھ چلانے کے لئے ہے ٹھیک ہے دوستو بارہ اور چودہ نمبر آٹھ تو ابھی میں آپ کو چلا کے اس کا ریزرٹ بھی چیک کرواتا ہوں تو چلیں گئیں سب سے پہلے دوستو اس کا ریزرٹ چیک کرتے ہیں یہ وائر میں نے لگا لیا ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مائنس اور پلس کی جو مائنس والی ہے وہ ہولڈر کی لیڈر پلس والی جو ہے وہ اس کی ہولڈر کی اور مائنس والی ارتھ کی ہے مشین کو پیجے سے آن کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہمارا بریکر ہے اس کو بھی آن کر لیتے ہیں یہ مشین آن ہو گئی ہے ڈسپلی آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل چھوٹی سی مشین ہے بہت چھوٹی مشین ہے مینی مشین دوستو ہم پہ اس ٹائم شوک آ رہے ہیں تو میں آپ کو بارہ نمبر آٹھ لگا کے اس کا ریزرٹ چیک کرواتا ہوں یہ بارہ نمبر آٹھ ہے تو بارہ نمبر آٹھ کا آپ کو ریزرٹ چیک کرواتا ہوں اس کے اوپر ٹھیک ہے دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بارہ نمبر آٹھ جیسے مرضی اس کو استعمال کر رہے ہیں تو بارہ نمبر چھوٹی نمبر آٹھ کے لیے تو بہترین مشین ہے اگر کبھی کبھا دس نمبر چلانا پڑ جاتا ہے ایک آدھر آٹھ تو وہ بھی چلا دیں گی مشین یہ کرنٹ کو کم کر لیتے ہیں جی کرنٹ کو کم کر لیتے ہیں کرنٹ کو کم کر لیتے ہیں یہ ایک سو انیس پہ آ گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے دوستو بہت ہی زبردست مشین ہے یہ ایک سو انیس پہ ہے اس ٹائم ٹھیک ہے تو آپ کو چیک کروات پر یہ دیکھیں جیسے مرضی چلائیں بارہ نمبر آٹھ چودہ نمبر آٹھ اور کبھی کہ بارہ دس نمبر آٹھ چلانا یہ تیز ترن نہیں ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے دوستو تو بہت ہی زبردست مشین ہے ابھی میں آپ کو دس نمبر آٹھ بھی لگا کر دکھا دیتا ہوں دیکھ سکتے ہیں فول ہے دس نمبر آٹھ میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ اگر کبھی کبھر سے لانا پر جاتا ہے ایک آدھا آٹھ تو چلانا ہے بیسیکل یہ بارہ نمبر آٹھ چودہ نمبر آٹھ کے لئے مشین ہے اکثر لوگ یہی گلتی کرتے ہیں کہ جب مشین سے اس کی کپیسٹی سے زیادہ کام لیتے ہیں تو مشین خراب ہو جاتی ہے تو اگر دس نمبر آٹھ آپ کا ریگولر چلتا ہے تو پھر بڑی مشین لیں کیونکہ یہ آپ پیسے بچانے کی کھاتے چھوٹی مشین تو لے لیں گے لیکن بعد میں ٹینشن آپ کو ہی بنے گی یہ دس نمبر آٹھ ہے ٹھیک ہے دوستو یہ دس نمبر آٹھ ہے کبھی کبھر چلانا پر جاتا تو آپ چلا سکتے ہیں ایک آدھا آٹھ لیکن اگر آپ بولیں کہ ریگولر چلانا تو وہ نہیں چلائے گی مشین کیونکہ یہ موٹا آٹھ ہوتا ہے یہ دیکھیں تو یہ چھوٹی سی مشین ہے دوستو بہت زبردست مشین ہے تو ریزلٹ آپ نے اس کا چیک کر لیا ہے کوالٹی بھی اچھی ہے دوستو ہمپیر کی مشین ہے بریج کمپنی کی جپان ٹکنولوجی ہے نینو جپان ٹکنولوجی بہت زبردست ریزلٹ ہے اس کا تو جو بھی بھائی لینا چاہتا ہے میں اپنا نمبر ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں تو اس کی جو پرائز ہوگی میں ہوا ٹکنولوجی میں لکھ دوں کیونکہ پرائز اس کی اپ ڈاؤن ہوتی رہتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے ویڈیو میں کچھ بتایا تھا لیکن اب کچھ پرائز ہے تو یہ مناسب پرائز ہوگی اور چیز بھی اچھی ہے کوالٹی بھی اچھی ہے جو بھی بھائی لینا چاہتا ہے جل سے جلد رابطہ کریں میں اپنا نمبر ڈسکرپشن میں لکھ دوں گا آپ کو سکرین پر شورا ہوگا آپ سے فون کر سکتے ہیں آل اور پاکستان میں دلیوری جاتی ہے کوئی بھی بھائی کہیں بھی مگوانا چاہتا ہے تو اس کو مل جائے گی یہ مشین تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں تو انشاءاللہ میں آئندہ نئی ویڈیو میں آپ کے لئے کوئی نہ کوئی اچھا ٹول لے کے آنگا تو دوستو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اوکے فرینڈز اللہ حافظ